چڑیاں اناج کھاتی ہیں ان کو مار دو ماؤزے تنگ کے اس حکم پر پورے چین سے چڑیاں دو ختم کر دی گئیں لیکن قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ ایسا کہت پڑا کہ اناج نہ ملنے پر کروڑوں چینی مارے گئے یعنی چڑیوں سے اناج بچاتے بچاتے کروڑوں چینی خود اناج نہ ملنے سے موت کا نوالہ بن گئے چڑیاں مارنے پر کہت کیسے پڑا چین کو اپنی غلطی کا حساس کب ہوا اور پھر چڑیاں کیسے دوبارہ بسائی گئیں دنیا کہانی میں دلچسپ دادستان سنیے یہ پچاس کے دھائی کی بات ہے چینی صدر ماؤزے تنگ چین کو تیزی سے ترقے کی طرف لے جا رہے تھے سنت اور زرات کے شعبوں میں انقلاب آ رہا تھا چینی صدر ماؤزے تنگ کو اچانک کیا سوجی کہ اس نے چار جانوروں کی لسٹ بنائی اور ان کی نسلیں ختم کرنے کا ختم دے دیا ان چار جانوروں میں مچھر، مکھی، چوہے اور چڑیاں شامل تھیں ماؤزے تنگ سمجھتے تھے کہ یہ چار جانور انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں مچھر، مکھی اور چوہوں کو تو انسانی صحت اور صفائی کے نام پر مار دیا گیا لیکن چڑیوں کو مارنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کھیتوں سے اناج کھا جاتی ہیں چینی حکومت کا یہ عمل بہت ہی بھیانک تھا جس کا خمیازہ چین کو سن 1958 سے لے کر 1962 کے درمیان بھکتنا پڑا جب چار کروڑ کے قریب چینی کہت پڑھنے کی وجہ سے زمین کی خوراک بن گئی ان چار سالوں میں چین کسی جہنم سے کم نہیں تھا ناظرین چڑیاں فطری طور پر اناج کھاتی ہیں اور کیڑے مکھوڑے بھی ان کی خوراک کا حصہ ہیں لیکن جب ملک سے چڑیاں ختم ہو گئیں تو فصلوں پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا یہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ بہت سارا اناج چڑیاں کھا گئیں اور چڑیاں کو کھانے کے لیے چڑیاں موجود ہی نہیں تھیں کیڑے مکھوڑے کھانے کے لیے بھی چڑیاں اور دوسرے پرندن نہیں تھے اسی دور میں بد ترین خوشک سالی بھی آگئی اثر پیداوار پر پڑا اور آخر کار کہت جان لیوہ ثابت ہوا پھر چین کو قدرتی توازن بگاڑنے کی اپنی غالتی کا حساس ہوا اور روس سے لاکھوں چڑیاں درامت کرنا پڑیں تاکہ قدرتی توازن کو دوبارہ بحال کیا جا سکے چین کے لوگ چڑیوں کو بہت ہی خوفناک طریقے سے مارتے تھے ان کو گولیاں مارے جاتی گھونسلے توڑے جاتے انڈے توڑے جاتے جہاں چڑیاں بیٹھتی وہاں شور مجایا جاتا چڑیاں اڑ جاتی اگلے ٹھکانے پر جاتی وہاں بھی شور مچا کر ان کو ٹھکایا جاتا آخر کار اکثر چڑیوں کی حمد جواب دے دیتی اور وہ تھک کر اڑتے اڑتے ہی مر جاتی مرنے والے پرندے اتنے زیادہ تھے کہ لوگ ان پرندوں کی لاشوں کو بیلچوں سے اٹھا اٹھا کر زمین میں دفن کرتے تھے چین کو شاید اس بات کا احساس نہیں تھا کہ رزق روح زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا حق ہے قدرت کے ہر کام میں حکمت ہے فطرت میں دخل اندازی کرنے کا انجام کس قدر بھیانک ہو سکتا ہے چین کی مثال ہم سب کے سامنے ہیں